میں چونکہ خود بھی ریٹائر ہو رہا ہوں میں نے بھی ایک دو باتیں کرنی ہے آپ لوگوں سے اجازت ہے میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے سارے میمبرز کا میں جب اس سینیٹر آیا دوزار اٹھارہ میں اور بلیو می مجھے اتنا علم بھی نہیں تھا تو میں ایک گیلری میں بٹا ہوا تھا اور رضا ربانی صاحب چیئر کر رہے تھے ہاؤس کو اور ان کی ساری جب میں نے دیکھا ہاؤس کو چلانے کا ایک طریقہ کار تو میں ایک امپریس رضا ربانی صاحب کی ماشاءاللہ ایک اچھا ایک وہ تھا سارے میمبر جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے ایک اتمنان سے اور ایک سسٹم چل رہا تھا اس کے بعد میں جب دوزار اٹھارہ میں سینیٹر بنا تو میں آزاد آیا ٹرائبل ایریا فاتہ سے اور میں یہاں پہ پھر میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور میں اس کے بعد میں اس کے بعد چیئرمن کامیٹی بنا اور میرے ساتھ بہت میرے کولیگس ممبر تھے اس میں میں اس میں چیئرمن تھا اس کامیٹی کا اور ہم نے اس میں بہت کام کیا بسکلی میری خواہش یہ تھی کہ میں ٹو ہاو ٹو بلڈ دی نیشن اس کے اوپر میں کیسے کام کروں اور ٹریٹ کو کیسے بڑھاؤں اس کی میری اپنی ایک سپیشیلیٹی بھی تھی تو میں نے ٹریٹ پہ بہت کام کیا میں چاہتا تھا کہ میں سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کراؤں ٹریٹ کی ہمارے جو ایکسپورٹ ہیں اس کے نمبر کیسے بڑھیں انڈسلائزیشن کیسی ہو یہاں پہ اس ملک میں سکل لیور کیسے آئے یہاں پہ اور جو ٹک سیکشن کا نظام ہے اس کو کیسے ٹیک کریں تو تب اس ٹائم پہ عمران خان صاحب پرائیم میریسٹر تھے انہوں نے مجھے پھر میمبر ایف بی آر پالیسی بورڈ بنایا اور میں ایف بی آر میں ایز ای میمبر پالیسی بورڈ جاتا تھا میں نے کافی چیزیں ایف بی آر میں سیجیشن ڈالی ہم نے پالیسی کے لحاظ سے اور اس کے پر کافی کام کیا لیکن انفورچنیٹلی وہ گورنمنٹس کافی چینج ہوتے گئی ہیں جو میں نے اپنے ٹینیور میں دیکھا وہ یہ کہ بینگ سکس ہیئر جو میں نے گزارے ہیں تو ساتھ پرائیم میریسٹر بھی گزر چکے ہیں اس کے درمیان تو یہ ایک میرے لئے سیٹ بیک تھا کہ ہم ایک پالیسی بنانا چاہتے تھے لیکن گورنمنٹس چینج ہوتے گئی ہیں جو کہ میں چاہتا تھا کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ایکانومی سائن ہو اور اس کے اوپر کام ہو خیر آہ توہزار اٹھارہ میں میں ازر ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن کے لئے کڑا ہوا اور آپ سب بھائیوں نے میرے میمبرز نے آپ نے مجھے منتخب کیا اس عوضے کے لئے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آہ میں عمران خان صاحب کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چونکہ انہوں نے مجھے یہ 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 عوضہ دیا تھا میں چونکہ اس پارٹی سے تھا انہوں نے مجھے ایک الیکشن کے لئے سیلیکٹ کیا کہ آپ جائیں الیکشن لڑیں اور یہ عزت کی جو پگڑی ہے یہ قبائلوں کی یہ عمران خان صاحب نے مجھے پہنائی ہے اس ہاؤس میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ٹرائبل ایریے سے ایک بندہ یہاں پہ اس سیٹ پہ بیٹا میرے اپنے قبائلوں کے لئے میرے سارے جتنے میرے آہ علاقہ غیر سے ہیں ابھی تو ہم مرچر ہوئے ان کے لئے ایک فخر کی بات تھی اور آہ ایک خوشی کی بات تھی کہ ایسے علاقے سے جہاں پہ ایجوکیشن کا بھی یہ ماحول ہے وہاں پہ آہ ٹروریزم کا بھی یہ ماحول ہے وہاں پہ پانی کا بھی نہیں مسئلہ ہے بجلی کا بھی مسئلہ ہے لیکن آہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز انشور کر دوں کہ آہ سینیٹ آف پاکستان کا کام ہلکے میں کوئی کام نہیں ہوتا ہم ایک قانون بناتے ہیں ایک سپریم آہ ادارہ ہے ایک اپر ہاؤس ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قانون سازی کریں اچھے بل لے کے ہیں اچھے مشورے دے دیں اور ایک ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر کہ ملک میں کون سے ایسی قانون سازی ہے کہ کریں جس میں آنے والے نسل کے لئے بہتر ہو دیکھیں ہم میں نے بہت سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں اب ہمارے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کا بڑھا ایشو آ رہا ہے اور اب بلیو میں کہ اگلے بیس سال میں فوڈ سیکیورٹی کا پورے دنیا میں مسئلہ ہوگا اور آج پاکستان بھی اس مسئلے کی طرف جا رہا ہے میری خواہش ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ آہ ایرکلچر کے اوپر کام کرے زراد کے اوپر کام کرے بہت شخص ضرورت ہے پانی جو ڈیم بنائے اس کے اوپر کام کرے ہمیں جو بنجر زمینے ہمارے اس کو کیسے آباد کریں اس کے اوپر کام کرے کیونکہ میں از ایمیمبر چس سال میں نے آنکھ گزارے ہیں اور آپ یقین مانیں کہ میں جس کمیٹی کا مہمبر نہیں بھی ہوتا تھا میں پھر بھی جاتا تھا اس کمیٹی کی چیئرمن کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو سیکھیں یہاں پہ ہم آتے ہیں کوئی چیز ہمیں نہیں پتا کوئی بات نہیں اب اپنے لئے آدمی رکھیں اوروں سے پوچھیں سیکیٹریٹ سے پوچھیں کہ بھئی میں نے یہ کیسے کرنا ہے ہر کمیٹی میں جائیں جاہاں ممبر بھی نہیں ہے سپیشل انوائٹی کے طور پر جا کے بیٹھ جائیں صرف صرف ان کی باتیں سنیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہو ان سے وہ اڈاپ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں میں اپنے سارے سیکٹری آہ سینٹ کا اپنے آہ میڈیا کے بندوں کا اپنے جو یہاں بھی ہماری سیکیورٹی ہے ان کا میرے ڈی ایس ہیں ندرت صاحب میرے پروٹوکول آفسر ہے آہ فیاض صاحب ڈرائیور میرا نواز صاحب مطلب میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ اس ٹینیور میں رہے ہیں میرا ایک اپنا پرسنل ڈرائیور ہے آہ رحمان شاہ اس کا بھی شکریہ میں اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہمارے آہ ساتھ کام کرتے ہیں یہ ہمارے بازو ہوتے ہیں یہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ اس سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ چت کے نیچے تو ہمارے ائر کنڈیشن والی بھی بیٹھے ہیں ہمارے میڈیا والی بیٹھے ہیں ہمارے لائٹس والی بیٹھے ہیں ہمارے ریکارڈنگ والی بیٹھے ہیں تو میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں پہ جتنے میرے کلیکس ہیں جو اگر میرے سے غلطی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آہ کیونکہ میں آپ میں سے چھوٹا بھی ہوں تو مجھے آپ میں امید کرتا ہوں کہ جو کتائی ہوگی وہ آپ مجھے میں ایک دفعہ پر اپنے ہاؤس کا اپنے سارے میمبر کا بہت شکریہ عطا کرتا ہوں Thank you so much Thank you Thank you so much Thank you Thank you so much شکریہ جی شکریہ جی Progration of the Senate I now read out the progration order received from the President and the exercise of the power confirmed by the Clause 1 of the Article 45 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan I hereby will prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Friday the 8th March 2024 Signed President Arif Alwi Allah afeest